ماہِ رمضان میں ہم لوگ ماشاءاللہ کسر سے تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ماہِ رمضان کے بعد بھی کسر سے تلاوت کرتے ہیں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس میں آیتِ سجدہ آتی ہے اور پھر ہم سجدہ کرتے ہیں تو جب یہ آیتِ سجدہ آئے تو اس وقت سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیونکہ اس میں بھی جیسے کہ آپ نے بتایا نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے لوگوں نے نکال لیئے ہیں تو صحیح طریقہ کیا ہے عموان لوگ سستی کرتے ہیں اگر بیٹھے بیٹھے قرآنِ مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو جیسے آیتِ سجدہ آئے تو اس کو پڑھ کر کے قرآن کو سجدہ کرتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کرتے ہیں تو یہ خلافِ سنت ہیں آیتِ سجدہ جب پڑی جائے تو آپ قرآنِ مجید کو بند کر کے سائیڈ میں رکھیں اور کھڑے ہو کر کے بغیر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانے اور سجدے میں جانے کے بعد احادیثِ کریمہ میں الگ الگ دعائیں وارد ہیں کہ سجدہِ تلاوت میں الگ الگ دعا پڑی جاتی ہے اب اگر ہم کو الگ الگ دعا نہیں آتی تو کم از کم دل کی گہرائی کے ساتھ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی یہ تین مرتبہ کم از کم پڑھ لیں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں اور پھر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں سبحان اللہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آیتِ سجدہ آئے ابھی آپ کا ارادہ سجدہ کرنے کا فورا نہیں ہے آپ چاہتے ہیں چودہ سجدے ایک ساتھ کریں جیسے کبھی کبھی ہم لوگ ٹرین میں ہوتے ہیں تلاوت کرتے ہیں کبھی آفس میں ہوتے ہیں تلاوت کرتے ہیں آیتِ سجدہ آگئی جگہ نہیں ہے سجدہ کرنے کی یہ سوال بھی سمجھ لیجئے کہ آج کل لوگ موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹریونگ میں ہیں بس میں ہے ٹرین میں آپ موبائل کھول کر اگر قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے لیکن مسجد میں بھی آ کر آپ اگر موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں تو یہ تو ہیماقت ہے مسجد میں جب قرآنِ مجید رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر اگر آپ موبائل میں پڑھنے لگے اور آئیستہ آئیستہ ہر آدمی نے قرآن میں ہی موبائل میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو پریس والے قرآن چھاپنا بن کر دیں گے پریس والے قرآن چھاپنا بن کر دیں گے تو آئندہ دس بھی سال بات تو قرآن ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے